اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ڈولی کرافٹ آج ہم آپ کو بہت ہی آسان سی ڈور بنانا سکھائیں گے سب سے پہلے آپ نے سلپ نوٹ بنانی ہے اور ایک دو اور یہ تین چینز بنانی ہے اب آپ نے ہر پھندے کے اندر سے ایک ایک پھندہ لینا ہے اس طرح ہمارے پاس یہ ٹوٹل تین پھندے بن جائیں گے آپ نے پھندے کو اس طرح سے آسانی سے باہر نکال کر ہر پھندے کے اندر سے ایک ایک سنگل پھندے بنانا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ دور مکمل ہوگی جس وقت آپ پھندے کے اندر سے ایک سنگل پھندے بنانا ہے پھندوں کے نیچے جس طرح سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انگوٹے کو بہت مضبوطی سے پھندوں کے اوپر رکھا ہے تاکہ یہ پھندے جو ہیں سائز میں چھوٹے نہ ہو جائیں جس کی وجہ سے کریشی سے نکلنا آسان نہیں ہوتا یا پھر جب آپ دوبارہ کریشی سے اس کو اٹھاتے ہیں تو ان پھندوں کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا اس لیے جب بھی آپ کریشی کو باہر نکالیں ان پھندوں سے تو مضبوطی سے اپنے انگوٹے کی مدد سے اس کو تھام کے رکھئے یہ دیکھئے یہ بہت ہی آسان سی دور ہے اور یہ آپ بہت ہی مختلف جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے اگر آپ فراغ بناتے ہیں تو اس کے دور کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے کسی بھی طرح سے اس دور کا استعمال کر سکتے ہیں ازار بند کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو تین کے بجائے سات آٹھ بندے بنا لیں تو بہت آسانی سے یہ آزار بند کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ بہت مضبوط بھی ہے اور ہر وقت آپ کے لیے گھر میں موجود بھی ہوگا کیونکہ اکثر و بیشتر آزار بند کا مسئلہ ہوتا ہے گھر میں وہی اثر نہیں ہوتا ہے دھوننا پڑتا ہے بہت زیادہ تو یہ بہت ہی ایک آسان طریقہ ہے آپ کے لیے آپ اس دور کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں بچوں کے شوز کے جو تسمیں ہیں ان کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں اکثر بچوں کے تسمیں جو ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں اور بچیاں بھی اپنے شوز کے تسمیں مختلف رنگوں میں اپنے ڈریس کے ساتھ میچ کر کے بنا سکتے ہیں امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیس لائک اور شیئر کیجئے اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے ایک بار میں آپ کو پھر بتاتی ہوں کہ جس وقت آپ نے پھندے نکالنے ہیں انگوٹے کی مدد سے آپ نے سارے پھندوں کو دبا کے رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی پھندہ اپنے سائز میں چھوٹا نہ ہو جائے امید ہے میری بات آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہ بہت ہی آسان سا ہے اور آپ جب بھی فارغ ہوں ایک مکمل ڈور بنا کر جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے طریقہ اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بچوں کی فراغ کے اوپر جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو بھی یہ بہت ہی خسرت لگتا ہے یہ دیکھیں ڈور کو آپ نے ان پھندوں کو کریشیے سے اتار لیا اور پھر آپ نے ایک ایک کر کے دوبارہ اس کریشیے کی مدد سے واپس ان پھندوں کو کریشی کے اوپر رکھ لیا امید ہے میری ویڈیو پسند آئے گی بہت جلد پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ بہت جلد پھر ملتے ہیں